ہماری بوڈی کو بتائیں گے کس ٹیبلٹ کے ہماری بوڈی کو کیا لاب ملتے ہیں کیا اس کے سائن فریکٹ ملتے ہیں کس کمپورن دورے بنایا جاتا ہے اس کا کیا پرائز ہے دوستو پوری جان کریا جا ہم آپ کو اس ویڈے میں دیں گے آپ کیا ہے دوستو جلدی سے کیا ہے ویڈی کو جو ہے لائک کر لو اور چینل کو دوستو کر لو سبسکرائب تو جلدی سے فٹا فرد دوستے کام گندے پٹالو پھر ہم کرتے ہیں ویڈی کو شروع سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو اپریزو 30 ایم جی ٹیبلٹ کے پرائز کے بارے میں اگر دوستو پرائز کی بات کیا ہے تو اس کا پرائز ہے 309 روپے دس گولی کی پیکن ہے دوستو 10 ٹیبلٹ دوست کا پیک ہے 309 روپے پرائز ہے اور اس کو گلین مارک فارمسیٹیکلس لیمیٹیڈ کمپنی دورہ جو ہے بنایا جاتا ہے اس ٹیبلٹ میں دوستو سالٹ کنٹین ہے اپریمی لاؤسٹ اپریمی لاؤسٹ 30 ایم جی سالٹ جو ہے دوستو اس میں ڈالا گیا ہے آگے بات کرتے ہیں کس کا اپیو کس بیمارے میں کیا جاتا ہے ہماری باڈی کے لئے تو دوستو اپریزو ٹیبلٹ کا اپیو جو ہے چکتے والا شروع سیز ہوتا ہے اس بیمارے میں کیا جاتا ہے اب شروع سیز کے بارے میں دوستو ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع سیز نام کی بیماری کیا ہوتی ہے تو دوستو شروع سیز کیا ہوتا ہے ایک سکن سے سمندد بیماری ہے جس میں کیا ہے دوستو سکن کا استماع بھی جسے بولا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دوستو سکن کے جو سیلس ہوتے ہیں ان میں کافی تیجی سے بڑھتے ہیں اس میں سکن کی اوپری پرت پر پپڑی بن جاتی ہے اور یہ ویہ چھل بھی جاتی ہے تو اس سے کیا ہے دوستو سکن میں ششکتہ آجاتی ہے ملکہ سکن جو ہماری ڈرائی ہو جاتی ہے وہ سفید دبے بھی پڑھ جاتے ہیں سکن میں سیلسز کے وجہ سے تو دوستو اپریزو تھٹی ایم جی کا اوپیوگ جو ہے پلک سیلسز نام کے بیماری میں کیا جاتا ہے جسے ہم چکتے والے سیلسز بولتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپریزو ٹیبیٹ کا اوپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو پلک سیلسز کیا ہے سیلسز کا سب سے عام روپ ہے یہ ایسیس تیتی ہے جہاں شریر میں توجہ کیا ہے کوشکائیں بہت تیجی سے بڑھاتی ہے اور پپڑی اور سکھے پیچ بنتے ہیں بوڑی پر ویگ کبھی بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن جائے تر کھوپڑی کوننگ ہٹنوں اور پیٹ کے نچلے حصوں پر دکھائی دیتے ہیں تو دوستو اپریزو ٹھٹی ایم جی ٹیبیٹ کیا ہے پپڑی دار کھجلی والے پیچ کو کم کرتی ہے اور شریر کے ویبین حصوں پر وکسد ہو رہی یہ بیماری جو ہے سیلسز نامک اس کو دور بھکاتی ہے تو اسے پوری طرح پروابی ہونے کے لیے آپ کو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس دبا کو لیتے رہنا چاہیے تو کئی مہینوں تک دوستو یہ آپ کی ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹائم کافی لیتی ہے ٹھیک ہونے میں یہ سیلسز نامک بیماری تو یہ ہے دوستو اس کا اپیوگ جو اس کا لاب ملتا ہے جو اس کا لاب ملتا ہے ہماری بوڑی کو تو اس کا یہ پلک سیلسز نامک جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ کے سائٹ فیٹ کیا کیا ہے اگر دوستو سائٹ فیٹ کی بات کیجئے جو ان میں شامل ہیں دست جی میں چلنا الٹی آنا تو ادھیکانس دوش پروابوں کے لیے کیا ہے دوستو کسی کسے دیکھوالی کیا شکتہ نہیں ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ کا شریر دوا کے پرتیتال مل بٹھا لیتا ہے تو سائٹ فیٹ بھی اپنے آپ سماپت ہو جاتے ہیں اگر یہ سائٹ فیٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو لمبیس میں تک پرشان کرے آپ کی بارڈ میں لمبیس میں تک وکسیت رہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جرور کنسلٹ کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ کیا ہے کیسے کام کرتے ہیں ہماری بارڈ میں تو دوستو اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ کیا ہے اور اس طرح دوستو ان ستتھیوں کے سنکیتوں اور لکشنوں کو کم کرتے ہیں ہماری بارڈ میں سے تو اس پرکار یہ دوستو کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ ہمارے منشیے بارڈ میں تو یہ تھی جانکاری دوستو ہے بات کرتے ہیں اپریزو ٹھٹی ہمجی ٹیبلٹ کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری ازلی بھاشا میں سمجھ آ گئے تو آپ ویڈیو کو کیا ہے دوستو لائک کر لیجئے اور چینل کو دوستو کر لیجئے سبسکرائب تو پھر ملتے ہیں دوستو ایک اور نئے ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جائے ہد جائے بھارت